عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرک لی صدری و یسلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فکینا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میرا نام مسجدہ ہے اور میں فوجی فانڈیشن کالیج بسال سے ہوں میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو معلوم ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے آپ کا بہت سارا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے اور اس قیمتی وقت کو مزید ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو لیکچر دیا جائے گا سو عزیز طلبہ و طالبات آج ہم ٹین کلاس کا کورس سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس سلیبس کے تین حصے ہیں قرآن پاک، حدیث اور موضوعاتی مطالعہ قرآن پاک میں ہمارے پاس ٹین کلاس کے لیے سورہ احضاب اور سورہ ممتہنہ ہیں آج ہم آغاز کریں گے سورہ احضاب سے سورہ احضاب کو جانے کے پڑھنے سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات ہمیں سورت کا تعرف معلوم ہونا چاہئے کیونکہ ہم جب کسی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی جگہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا تعرف ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہمارا آج کا عنوان ہے سورہ احضاب اور زیلی عنوان ہے ہمارا سورہ احضاب کا تعرف سورہ احضاب کے اگر تعرف میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو سورہ احضاب ایک مدنی صورت ہے اور یہ پانچ ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں تین تیس نمبر پر یہ صورت آتی ہے اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے اور ترتیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ترتیب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن پاک میں دی کہ کونسی صورت کس صورت کے بعد آنی چاہئے اور کونسی آیت کس صورت میں شامل کرنی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے حکم کے مطابق ترتیب دی گئی اس کو ترتیبیں توقیفی کہتے ہیں آیات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورہ احضاب کی کل آیات تیہتر ہیں اور اس صورت کے کل رکو جو ہیں وہ نو ہیں اور یہ صورت پارہ نمبر اکیس اور بائیس میں موجود ہے مزید سورہ احضاب کے تعریف کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ احضاب کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ جمع ہے احضاب کی واحد جو لفظ ہے وہ حضب ہے جس کے معنی ہے گروہ یا جماعت سورہ احضاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے کیوں اس صورت کا نام احضاب رکھا گیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے عزیز طلبہ و طالبات اس صورت کا نام سورہ احضاب کیوں رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں غزو احضاب کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور مشرقین کی بہت سی جماعتوں اور بہت سی گروہوں نے مل کر اس غزوے میں حصہ لیا اس لیے اس صورت کو غزو احضاب اور سورہ احضاب کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کا نام ایک غزوے کے اوپر رکھا گیا جس کو غزو احضاب کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات صورت کا مختصر تعرف میں ہم غزو احضاب کے بارے میں مختصرن جانیں گے کہ غزو احضاب کون سا غزبہ ہے پچو غزو احضاب جو ہے سن چار یا پانچ سن حجری میں پیش آیا اور اس غزوے کا دوسرا نام غزوے خندق بھی ہے اور جب یہ غزوہ پیش آیا تو اس وقت بنو نظیر کے یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تھا اور یہی سب سے بڑی وجہ اس غزوے کی بنی بنو نظیر کے یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ کے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار کیا اور ان کو ترغیب دلائی اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے حامی ہوں گے چنانچہ ان یہودیوں نے ایک کثیر تعداد میں احتیار جمع کیے اور بہت بڑی رقم کے ساتھ کفار مکہ کا ساتھ دیا اور مدینہ پر حملہ کیا اس وقت ابو سفیان کفار مکہ کے سردار تھے اینہی کہ لشکر کفار کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے مشرقین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کیا گیا اور ایک عظیم فوج تیار کی گئی جنہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی اس تیاری کے بارے میں پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورے کے لئے بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ مسلمانوں کا اور مدینہ کا کیسے دفاع کیا جائے بہت سارے صحابہ نے مختلف مشورے دیئے جن میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے دفاع کے لئے اس کے ارد گرد خندق خودی جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ کے گرد ایک خندق خدبانی شروع کر دی اس خندق کو کھودنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ شامل رہے اور ایک بہت بڑی خندق مدینہ کے دفاع کے لئے اس کے ارد گرد کھو دی گئی تو پیارے بچو ادھے جب خندق کی خدائی مکمل ہوئی تو ادھر ابو سوفیان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے سر پر آ کھڑے ہوئے مدینہ منورہ پر جب حملہ کیا گیا تو ہر طرف گرد و گبار کا طفان اٹھ گیا اور ایک خوفناک دہشت تاری ہو گئی تمام لوگوں پر اس خوفناک چڑھائی کا اور اس لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن مجید میں بہت خوبصورتی کے ساتھ غزو احضاب کی آیت نمبر بیس میں موجود ہے انشاءاللہ ہم جب ترجمہ پڑیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اور کلاس کے دوران انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی رہوں گی عزیز طلبہ طالبات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس غزوے کا دوسرا نام غزوے خندق تھا اور غزوے خندق خندق کی وجہ سے ہی اس کا نام رکھا گیا بچو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ جب ترجمہ پڑیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو مزید تفصیل بتاتی رہوں گی آج اگر ہم تعرف کے لحاظ سے سورت کے خلاصے یا مختصر مزامین پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات کی تعظیم کے بارے میں بتایا گیا میسا کے انبیاء کے بارے میں بتایا گیا جو نبیوں سے اللہ رب العزت نے وعدے کیے اور ان کی اقوام سے جو وعدے لئے گئے اس کے علاوہ اس سورت میں موں بولے بیٹوں کا بھی ذکر ہے اس میں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اپنے ایک موں بولے بیٹے حضرت زیاد بن حارس تھے ان کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے غزوے عذاب میں جیسے کہ میں پچھے ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ غزوے عذاب کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ازواج متحرات کے کچھ مطالبات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب فتوحات بہت زیادہ ہونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج نے یہ محسوس کیا کہ تمام جو مسلمان ہیں ان کے حالات اب بہتر ہونے لگے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ آسائش کچھ آرام کے جو ہے کا مطالبہ کریں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ میں کلاس میں بتاؤں گی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے جو خسائل تھے جو ان کی خصوصیات تھیں جو ان کی آدات تھیں اور ان کی تفصیلات موجود ہیں اور حضرت زیاد بن حارس ان کی نکاح کے بارے میں اور ان کی حکمتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں عزیز طلبہ وطالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس صورت میں پڑھیں گے اس کے علاوہ مومنوں کو اللہ رب العزت نے قصرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تعقید کی گئی ہے علاوہ عزیز اس صورت میں نکاح کے خاص احکام مزید اگر ہم دیکھیں تو سورہ احضاب میں پردے کے حکمات کو بہت تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور سپیشلی جو طالبات ہیں مزید ان کو میں کلاس کے دوران پردے کے بارے میں اس صورت کے تحت تفصیل سے آگاہ کروں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینے والوں کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے قرب قیامت یعنی قیامت کتنی قریب ہیں ہمارے اور قیامت کب برپا ہوگی قیامت کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات جنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ اور مشرقین مکہ اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے ان کا جواب ہے اور کافروں کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ سورہ احضاب میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے خاص نصیحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی عذیت نہ دیں کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو نہ پہنچائیں تو مزید انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طریقے سے عذیت پہنچاتے تھے اور ہم آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ مختصر ایک خلاصہ تھا اس پوری صورت کا ویسے تو قرآن پاک کے مزامین اور ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے مزامین بیان کرنا شروع کر دیں تو اتنی حکمتیں اور اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم تھک جائیں گے لیکن اللہ پاک کے کلامات کی فضیلت اور اس کی حکمت اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی سو عزیز طلبہ و طالبات مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سورہ احضاب کا تعرف سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی انشاءاللہ اگلے تمام لیکچرز میں جب ہم آیات کا ترجمہ کریں گے اور ان کی تفصیل پڑھیں گے تو مزید آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میرے طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے تو اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ آپ گھر بیٹھ کر اس لیکچر کو سنیں اور سورہ احضاب کا مکمل تعرف اپنی کاپی میں لکھیں اس ویڈیو سے اور اس کے ساتھ میں یہ تمام امیجز بھی شیئر کر دوں گی آپ مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس میں مختصر تعرف بھی مل جائے گا آپ کو آپ مزید تفاصیر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو کی صورت میں آپ سنیں آپ نوٹس کی صورت میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہترین قسم کا نوٹ تیار کر لیں گے اس کے علاوہ میری آپ سے ایک بہت ریکویسٹ ہے کہ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں نماز اور تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے لیکن ایک استاد ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جیسے میں آپ لوگ کو کلاس میں بھی اس چیز کے اوپر بہت زور دیتی ہوئی نظر آتی ہوں کہ نماز کسی بھی حالت میں مات چھوڑیں کسی بھی حالت میں تو عزیز طلبہ و طالبات میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نماز اور تلاوت کی پابندی کریں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اسادزہ کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور کل انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بہتر کریں اور ہمارے اوپر سے یہ آزمائش جو ہے اس کو ختم کریں اللہ رب العزت آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ